موسیقی 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 کریں یہ جو لوگ ہیں یہ چینج کیے جائیں جنہوں نے پہلے انویسٹیگیشن کی ہے تو یہ انویسٹیگیشن میں بڑے لوپ چھوڑے گئے ہیں جس کی ویسے جو ہیں وہ بندے جو ہے رہا ہی ہو رہی ہے کسی کی براندگی نہیں ہے مدعی جو جس اپی ایر کا مدعی ہے اسے پتا بھی نہیں ہے اور اس کے مدعیت میں جو کیس اس میں سے بندے بھی لوٹ ہو گئے ہیں اور اس کو پتا تک نہیں ہے جیسے آپ بتا رہے تھے کہ انہوں نے وہاں سے رپورٹ آکھ نہیں لئی کہ کیا آرڈر ہوئے ہیں کیا کس بیس پر ان کی بیل ہوئی ہے اور بہت ساری ایسے جو ہے وہ معاملے ہیں جو پولیس کی طرف سے ہوئے ہیں آئیو کی تو شکایت ہر دفعہ مدعی جو ہے وہ کرتے ہیں آئیو بھی چینج ہونے چاہیے کہ جو آہ کر رہے ہیں ان کو بھی ان کا بھی چینج ہونا جو ضروری ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ دو سو ٹھاسی لوگوں جو انہوں نے گرفتار کی ہیں جو ابھی ہم نے دیکھا ہے تو ان پر جو جن لوگوں کی بیل ہوئی ہے ان کو دوبارہ اپیل کی جا سکتی ہے کہ دوبارہ سے ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے یہ دوسری سجیشن ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کرنی چاہیے اور تیسری یہ ہے کہ جیڈوشل کمیشن جو ہے نا وہ اس کے لیے بھی ابھی میرکل لگی رہی جائے اس کی اپلیکیشن لیکن ابھی تک وہ شاید منظور نہیں رہی ہے تو اس کے لیے بھی کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے جی کاشد صاحب بڑی پینک سی صورتحال دیکھنے کو ملی ہے ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جن دوستوں نے بھائیوں نے یہ رسپونسیبیلٹی لی ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ اس میں بڑا بیل ہو جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی مرڈر کیسز میں بھی بیلز ہوتی ہے بندے جو ہیں بیلز خارج بھی ہوتی ہیں پھر آگے جا کے چیلنج بھی ہو جاتی ہیں وہ کوئی ایسا میٹر نہیں ہے اب کیا اس کی سکیٹی ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں کس طرح بنے گی جو میرے ذہن میں کوئی دو تین آئیڈیاز تھے میں تو بھی کہہ رہا تھا بھائی پرویس صاحب کو بھی اور پیارا صاحب کو بھی کہ اس پہ نہ کوئی انڈویجول سٹنگ رکھتے ہیں اگر سوجیشنز کی بات یہاں ہی آگئی ہے سارے میرے بھائی بھی اگری کریں گے جس طرح کی یہ صورتحال سامنے آئی ہے نا اس کے لیے پروپر ایک لیگل سیل جب تک نہیں بنتا ڈیفینیٹ اس وقت تک یہ لکھیں جی یہ معاملے حال نہیں ہوں گے اور وہ لیگل سیل جو ہے وہاں کام از کام اب فینینسز کہاں سے آئے گے تین چار دو لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم نے تو ڈے ون سے والنٹیئرز کی بات کی ہے کہ والنٹیئرلی ہمارے پریزیڈنٹ صاحب یہاں بیٹھے ہیں ادنان شمیم صاحب ہمارے گروپ کے ہیڈ جو ہے کاشیفر لیزینڈر بھائی بیٹھے ہیں ہم تو پہلے دن سے آپ کے ساتھ ہیں ہم نے یہ والنٹیئر کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں without any consideration جو ہے آپ کے لیے یہ effort کرنے کو تیار ہے لیکن میرے بھائی بھی ساتھ میرے agree کریں گے کہ جو صورتحال اب cases کی ہو گئی ہے نا یہ ایک وکیل کا کام ہی نہیں ہے ہم ہر complainant کے ساتھ جو میں سمائیتا ہوں میں میں بھی آپ لوگوں کا agree کرنا ضروری نہیں میں یہ ناکس رائے بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ جو میرا i am of the opinion that کے ہر complainant کے ساتھ ایک lawyer attach کیا جائے کیوں کیونکہ یہ کوئی single ایک بندے کے ساتھ ایمٹ نہیں ہے یہ ایک proper publicly ہوا incident ہے جیسے وہ بارہ 98 کی مہا بات ہو رہی تھی یا کس ایف آئی آر کی دوتی نے انہوں میں پیسٹ پیسٹ بندے انہوں نے suggest کی ہیں کہ جی ان کو implicate کیا جائے یا nominate کیا جائے کسی level پہ بھی ان کی کوئی جو ہے شنوائی نہیں ہوئی میں اگر اکیلا ہوں میں کہتا ہوں جی میں اگر پیسی آئی ایم میراف کا legal ایڈ دوں تو میں ہی سارے case کر لوں مجھے لیڈ کرنا چاہیے بہت بڑی یہ بے وکفی ہوگی یہاں پہ ہر ایف آئی آر کے ساتھ ایک individual lawyers دیا جائے ایک panel بنایا جائے جو اس کو monitor کرے اوپر سے کہ ان کی performance کیا ہے code میں ان کی کیا performance چال رہی ہے اور investigation کو revive کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے جتنے بندے مدعی suggest کر رہے ہیں وہ اب کیسے implicate کروانے ہیں یا جو وہ جو چیزیں recoveries ہیں footage ہیں ان کو sections کے مطابق کیسے لے کے آنا ہے جن کی identification prayed ہو گئی ہے وہ کتنے بندے ہیں پریڈ کے بعد کتنے نامزد ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے identification prayed میں نکل کتنے گئے ہیں کوئی کسی complainant کے پاس کسی طرح کا data ہی نہیں ہے نہ بیل ہونے والوں کا ہے نہ بیل جن کی آگے انہوں نے رکھی ہیں یا جو بندے identification prayed میں نکل گئے ہیں وہ کیوں نکلے ہیں یا جن کی focuses ہیں ان کو ابھی تک نامزد نہیں کیا گیا تو وہ بچارے کیا کرتے proper اگر legal assistance ہوتی first time آئے ہیں نا event میں تو یہ ساری چیزیں تب ہونی تھی میں تو اس رائے پہ ہوں کہ فورم سے بھی request ہے چاہے volunteer وکیل لے کے آئے چاہے pair و مقصد ان کو کر کے لائے جیسے بھی ہے ہر بندے کے ساتھ ایک individual lawyer جو ہے نا attach کیا جائے اور می بھی کسی f.i.r میں آپ کو دو دو وکیل بھی دینے پڑ جائیں گے جہاں پہ ساتھ 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 لوگ involved ہیں otherwise یہ matter tackle نہیں ہوگا اگر general sense میں کرنا ہے کہ جی آج ms.p سے meeting کر کے آگے ہیں آج r.p.o سے ماری meeting ہو گیا وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس طرح کے یہ ساری f.i.r میں ہو جائے گا یہ individual focus کرنا پڑے گا اوکی جی کشت صاحب جی جی اپنا f.i.r کی صورتحال ہے وہ تو بڑی ہی مایوس کن ہے لیکن یہ ساتھ ساتھ اس باس کے stance کو بھی تقویت دیتا ہے کہ جیسے chief justice صاحب نے جڑا والا کو وزٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ مجودہ وہاں پہ جو machinery ہے اور پولس وہاں پہ مجودہ اس کے انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن میں نہیں ہونا چاہیے اور وہی بات ہوئی ہے کہ وہ جب انویسٹیگیشن میں ہیں تو وہ ultimately defective انویسٹیگیشن ساری اور یہ defective انویسٹیگیشن کی وجہ سے ہی وہ بندے باہر نکلتے آ رہے ہیں اور سب سے وہ احران کن بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا جہاں پہ اتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے وہاں پہ آگے یہ private مدعیان موجود تھے تو ان کو بھی کسی طرح سے legal aid دی جاتی ہے کردارے تو اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں یا پرائیوٹلی کہیں بھی موجود ہے تو اس تیٹ کے خلاف جرم ہوا تھا اس کے اندر اس تیٹ کو خود بھی کردار ادا کرنا چاہیے تھا لیکن ان کے جو جتنے بھی انویسٹیگیشن آفیسز ہیں وہ ultimately اس کی انویسٹیگیشن دیفیکٹیو کر رہے ہیں جب دیفیکٹیو انویسٹیگیشن کوٹ میں جائے گی اور ان کو سزائیں بھی نہیں ہوں گی اسی طرح بجہ سے مختلف بڑے بڑے حادثے جو ہیں وہ مثالے بنتے جا رہے ہیں کہ آج تک کسی بندے کو سزائی نہیں ہو رہی اور ابھی اس میں تو مدیان بڑی اپنی کوشش بھی کر رہے ہیں ایفٹ بھی کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ پولیس کا کردار بڑا بھیانک ہے اور قابل مضمت ہے اور جہاں تک میرا ایک خیال ہے کہ یہ جو جی آئی ٹیز ہیں ان کو بقاعدہ چیلنج کیا جانا چاہیے ان جی آئی ٹیز کو چینج کر کے انویسٹیگیشن افیسز کو بدلنا چاہیے اور ان کی اس کے بعد ری انویسٹیگیشن کے دوران جو نامزد کیے ہوئے ہیں مدیان نے اپنے ان کو تمام پولک میں گرسٹار کرنا چاہیے اور اس کا پروسس جو شناخت پریڈ کا ہے ریکوریز کا ہے انویسٹیگیشن کے اندر جو فوٹیجز ہیں ان کو بقاعدہ لیگل پروسس اب ایک سادہ مدی ایک ایسا مدی جو کبھی انویسٹیگیشن میں نہیں گیا اس کو تو پروسس کرنا نہیں پتا اس کو نہیں پتا کہ کس طرح فوٹیجز کو پارٹ بنانا ہے اس سے کا تو اس لیے یہ گورنمنٹ سائٹ پہ صرف ایک وائٹ واش ہے کہ ہم ایس بی لی لیول پہ چلے جائیں گے انویسٹیگیشن لیول پہ جائیں گے تو وہاں پہ صرف یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم اب آپ کے ساتھ بہت تعاون کر رہے ہیں لیکن لکھنا تو ایس ای نے زمنی ہے ساب انسپیکٹر نے زمنی ہے یا انسپیکٹر نے لکھنی ہے وہ جب دفیکٹڈ زمنی لکھے گا تو اس تفتیش کو متعلقہ مجسٹیٹ کے پاس جائے گے تو وہ تو مجبور ہوگا جو اس کی کوٹ فائل میں یا جوڈیشن فائل کے اندر چیز آئے گی اس میں چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا تو اس لیے اس کو بہت اشد ضروری ہے کہ ایک لیگل ٹیم فارمٹ کی جائے اور ہنگامی بنیادوں کے اوپر اس جی ای ٹی اس کو جو کہ ایک آئی واش کے طور پر ہوم سیکٹری نے یا ہوم ڈپارٹمنٹ نے پجاب گورنمنٹ نے کی ہے اور جس کا جو فروٹلس ہے بالکل اور خاص کر اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جوڈیشن کمیشن کا قیام بہت ضروری ہے تاکہ جوڈیشن کمیشن میں اصل میں پتہ لگنا ہے کہ گورنمنٹ فنکشنریز نے اپنے فنکشنز یا اپنے جو ان کا کام تھا اس میں کتنی زیادہ انہیں کتائیت ہے جب تک ان کو سزائی نہیں ملیں گی گورنمنٹ فنکشنریز کو وہ کبھی بھی صحیح کام کریں گے نہیں اور ہمیں اسی طرح ہمارا اتصال ہوتا ہے اس لئے آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خاص کر تمام آرے لوئیز دوستہ ہیں ان سے کہ ہمیں جی ای ٹیز کو اٹیک کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ اپنے مدعیان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو بتانا چاہیے کہ لیگل پروسس کیا ہے جب ان کو تفتیشی کال کرے تو ان سے ڈرنے کی بجائے آگے سے ان کو لیگل پروسس کا پتہ اور وہ آگے سے اس کو کنفرنٹ کر سکے بلکل کاشب بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے اور جب یہ واقعہ ہوا مجھے اسی بات پر ڈرات تھا کہ ہماری پولیس جو ہے وہ سب لوگوں کو پتا ہے میری چھوٹی سسٹر ہوتی یہاں پہ ڈی ایس بی تھی اب وہ امریکہ اس لئے وہ چھوڑ کے چلے گئی کہ یہاں پہ بہت جو ہے نا وہ ہمیں صاحب پولیس سے کبھی بھی نہیں ملتا پورس جو ہے نا وہ پھر تو جب یہ واقعہ ہوا تو میں نے جب ریٹ پیٹیشن فائل کی تو میں نے آئی جی پجاب کو پارٹی بنایا اور آئی جی پجاب کو بڑا سٹرکٹلی آرڈر کیا جسٹس شاہدہ سکلال نے بزن ٹو ویکس ٹھیک ہے تو ابھی ہی تک ہمارے پاس وہ ریمڈی موجود ہے ہم دوبارہ جو ہے اسی کو کیونکہ یہ بیٹ انویسٹیگیٹڈ کیس ہے ٹھیک ہے جب تک آپ کا فون مکمل نہیں ہے نینٹی ڈیز میں جائی ٹی نہیں اپنی ریپورٹ مکمل کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب وہ اگر وہ کہتے ہیں ہم نے آہ دس بی ایڈیز بنا لی ہیں جی جو ڈیشل کمیشن کے کیا ہم کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے وہ بھائی ہم سیٹیسپائیڈ نہیں ہیں کریمنل کیسز میں جو کمپلینٹ ہے آہ سیکشن وان سفٹی فور میں ورڈ انفارمنٹ ہے ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں ہے میں دیکھیں میں موقع بھی موجود تھا وہاں پہ میں اگر آئیو کو کہتا ہوں بھائی آپ میری سٹیٹمنٹ رکارڈ کریں میں اس دا سے پندرہ لوگوں کو میں شنات کر سکتا ہوں میں اس بی بی کو دیانتا ہوں میرے ساتھ کریں کیونکہ کہ ہم مسجد بڑھنی چاہیے تھے آج یہاں مسجد بان کی رہے گی جن لوگوں نے ڈنڈے پکڑتے ہیں میرے ساتھ کھڑے ہیں میری پوٹیج میں مطلب یہ مطلب ہے لیکن مجھے پاسٹر زوان سب نے نہیں بلایا میں نے ملکل دو تین دفعہ کھایا پرس وڈیئر جج کی آپ مجھے بلائیں میں وہاں پہ اپنی سٹیٹمنٹ آپ سے بھی شاید میں نے بات کی تو یہ ہے کہ بلکل ہمارا جو بکلا چاہے جو بھی ٹیم تھی ٹھیک ہے انہوں نے ہوموک نہیں کیا جب تک آپ کا دیکھیں کوٹ میں جب تک جج کو آپ نے سیٹسفائی دیں گیا لوگ ہم سب جہاں پہ موسلی مطلب لوگ جو بھی تو جب تک آپ کا مکمل نہیں ہے انویسٹیگیشن کا کوئی یشو نہیں ہے ٹھیک ہے آپ بہت سارے معاملات میں فرس انویسٹیگیشن سیکنڈ تیسی تفہہ بھی چینج ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیٹر سٹیٹر آتھارٹی ہے ٹھیک ہے چلان صحبیت ہو جائے دین وٹ بھی آپ کیونکہ جب تک آپ نے کوٹ کا صحیح ویو کیلئے نہیں ہونا میٹر جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں جب تک پورا ہے مطلب اگر میرے ساتھ ایک میٹر ہوا ہے میرے گھر کو یا میری فہمجی یا مجھے کوئی مسئلہ ہوگا جب تک میں سیٹسفائی نہیں ہوں تو مجھے پھر کورس انصاف چاہے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ ہمارے اس کے نوٹس میں اور یہ بڑا اچھا رو نے کیا سامل پیرا صاحب نے یہ بھی جو میٹنگز ہیں تو بالکل ایک اور وہ لیگر سیل میں جو ان کو اس سیل میں رکھا جائے جو سمجھتے ہوں جن کا تجربہ ہوگی یہ کوئی عام بات نہیں ہے سر میں سمجھتا ہوں جو باتیں سنیر دوستوں نے ان کے ساتھ میں اگری کرتا ہوں میری بھی سیم سٹیٹمنٹ جو میں جو بات ابھی پہلے بھی ہو چکی میں بھی اسی پر روشری ڈالوں گا کہ یہ بیچارے ہمارے دوست جو ہمارے برادری ہم ہی ہیں یہ ان کے ساتھ کیا وہ ہمارے ساتھی ہوا ہے اور ہم یہ پنجابی بات ہے پہلے چوری تھے پہلا پھا انہیں تو پتا ہی نہیں کہ لیمن کو کیا پتا ہے کہ وہ آئی ڈی برینٹ کیسے جا کے کروانی ہے یا کرنی ہے یا کس طریقے سے یہ ہمارا کام ہے ہم جو ان کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ ہم کریں اپنی ڈیوٹی اپنی پر فارم کریں اور جو ان سے ایک سنسیریٹی لائلٹی اور ہارڈ ورک کی ضرورت ہے ہمیں ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ بھی مازت کوپریٹ کریں اور یہ اتنی بڑی جانگ نہیں کہ ہم جیت نہ سکیں ہم سب جو لیگل طریقے سے ہیلپ کر سکتے اپنے دوستوں کی بھائی بینوں کے کمیونٹی کی وہ ہمیں کرنی چاہیے اور جو یہ ہمارے ساتھ وفاداری اور محنت سے ہمارے ساتھ سنسیر ہو کے کوئی بھی بات ہم ان سے ڈسکس کر لیا کرے تاکہ ہم انہیں فردر گائیڈ کریں یہ کیس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر ہم اپنی سٹرگل اچھی طریقے سے کریں چونکہ ماضی میں کچھ بہت سارے پریسیڈنٹس ایسے ملتے ہیں لائک گوجرا کیس بادامی با کیس اور کیوں کیوں کہ ابھی دوست نے کہا کہ جی کوٹ کے سامنے کاغذ بولتے ہیں لفظ بولتے ہیں کرنا کہ واقعات یا حالات بولتے ہیں تو یہ ہمارے لفظ ہم نے اچھے ڈالیں اپنی محنت کریں اچھے طریقے سے ہم کریں جو کچھ ہو چکا ہے وہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے وہ بہت اچھا تھا ہم کوشش کریں کہ ان سے تھوڑا اچھا کرنے کی کوشش کریں سب سے پہلے میں بہت دری طور پر جنگم پیر آلائے صندوق و ان کے ساری ٹیم کا اچھے اس میٹنگ کے نکار طور پر اور یادن فادر خال مقتار صاحب کا کے جو اس پیشی دون نے بھی تفہسلا باسے شریف ہاں پرفیسر صاحب اور میں اپنے تمام جڑا مالا کے جلکس کے جو جتنی ہی اپنیکنٹ ان کے بھی آپ پہ ایکی بات کہہДаکہ ہیں اس تدا کرنے جانگا ہمیں جسٹس جگیو گوی نید جسٹس وی وانجسٹس شکر ہمارے بائی ہمارے مکروک کے مہمبر جنان پیٹر شاہرنس سب دو چھوٹ چھوٹی باتیں کونے سب سے پہلے تو جو ساری سیٹویشن آج نظر آئی ہے مجھے دسپوائنٹنگ ہے جو بھی پاسک میں کہنے کے لیگلی جس طرح اس کو پرسوک کیا گیا سارے لائی بیٹے میں لیکن دیفنیٹلی اگری بھی کہ اس کو پرپرلی تیکھ اب نہیں کیا کہ اس طرح کو ہونا چاہیے تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ ایم ستیل وری پوزیٹیو جو لوگ اس میں مدعی ہیں یا جو لوگ گواہان ہیں وہ پورے پیشن کے ساتھ یا پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ بھی اس کو پرسوک کرنے کے فول اپ کرنے کے تیار ہیں تو جیسے آپ افرٹ کر رہے ہیں میں اپنے جرش کے بحاف پہ اور آپ کی ٹیم کے بحاف پہ یہ ٹیم گانے کرنے کہ ہم پوری طریقے سے ان کو سپورٹ کریں گے اور جو بھی مشتہ پرسوک کرنے کے ساتھ نلکے چاہے گے جی ندیم بھائی میں جانگا کے ان کے لئے تعلیب بین چاہیے کیونکہ ان کا فیشن بہت زیادہ ہے اور اپنے شہر کیونکہ ان کا ورس اپ گروپ ہونا چاہیے تاکہ ہر اونٹ کی ایک ایک پل کی خبریں کیونکہ دیکھے گیا ہے کیونکہ دیکھے گیا ہے کیونکہ بہت سارے معاملات ہاتھ سے نکل ہیں اس سارے معاملات میں رول آف کانسیسٹینسی اور پر باقی کے بھی رہا ہو جائیں اگر ہائی کورٹ میں جانا ہے تو اس سے پہلے پہلے مکاشی بھائی نے اگر کاشی ایزل میں نے بات کی ہے جوڈیشن تمشن کی اگر کس کو کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگر ہم ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو پھر بہت زیادہ فائے ہو سکتا ہے ایک سو ننسو میں تھوڑا سا فرق تھی جی رکھتی ہوں کہ ہم سارے کہہ رہے ہیں مولنٹری طور پر مولنٹری طور پر آپ کسی کو بعد میں ایزلٹ کے لیے کھینچ نہیں سکتے مولنٹری طور پر سی ٹی ایس نے کیا چلی گئی اب وہ اس کی ذمہ دار نہیں وہ ساروں نے بھوگتنا ہے باقی ایزل بھوگتنا ہے اگر آپ جیسے تاشیف ٹیمہ صاحب نے بولا کہ ہر کیس کے ساتھ ایک لائر اس کو اٹیش کر دیا جائے بہت اچھا ایڈیا اس طرح چلا جائیں اور اس لائر کو پی کیا جائے تاکہ اس کو پتا ہو کہ میں نے اس کا جواب دیا اور دوسرا ایک تین بنائی جائے جہاں پہ آپ کو پرسی ڈیلز کر رہے ہیں باقی جو ٹیم ہیں ان کو اسیسٹ کریں اس طرح میں کہ ان کو کچھ نہیں پتا کہ کس طرح کال سے پرسی ڈاپ کر رہا ہے اگر کال آرہی ہے اس طرح کال اس کو رنڈم بھولا لکتا ہے تو وہ پہلے اس ٹیم کے ساتھ اس کو گائیڈ کر دے کہ اگر اس طرح کی سٹیویشن ہو دی یہ سٹیپ آگے ہونا ہے تو اس کے مطابق ان کو اویر کیا جائے تاکہ وہ جو کوڈ میں وکیل جانا اس کو تھوڑی سی ہلپ مل جائے پیچھے سے یہ ناوکہ سارا ہی کاؤں اس کے اوپر ہو تو وہ پھر مشکل ہو جائے میرے تو یہ دور رائے اس پہ اگر اپس کر لیے جائے تو بہتر رزلٹ آ سکتے ہیں اچھا میں اس چیز کے لئے میں کہوں گے کہ یہ بات واقعی پریکٹیکل نہیں ہے اگر کہتے ہیں کہ ہم لوگ سب بھی وولنٹری تو ایوریون ہے سورسز اگر آپ کو کتنے چکر لگانے پڑتے ہیں ایک جگہ کہ یہاں باغ وہاں باغ یہاں سے دوکومنٹ ایویڈنس یہ سب پیسا مانگتا ہے آپ اپنی جیب سے کتی در تک رچ کریں گے ایک ٹائم پہ آکے مایوس ہوں گے اور آپ تھوڑے سے پیچھے ہٹ دیں گے اور یہ آپ کے لئے ہم ساتھ کے لئے جو بھی آگے آئے اس کے لئے کچھ ڈینجرس بھی ہے کیونکہ بیئی مانورٹی ہم بے شک لائر ہے ہم بھی ہے وہ پاور لیکن پھر بھی we have سم ثریٹس تو ہمیں ایک مضبورت جو ہے نا فنانشل سسٹم کی بھی بیچ میں ضرورت ہے جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہم چلے ایک بندے کو دے دے بائیس لائیر لانا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا آپ ایسی کریں کہ چلے دو دو کیسیز پرپیر کر لیں ایک میر ہم اپنا وہ بنائیں ایک یہ ہمارا تین یا چار لائیرز کا جو بیل ایکسپیرینس ہیں جو اس طرح کے کیسیز میں سے آرڈی گزر چکے ہیں ان کے ایک میر ٹیم ہوگی جیسے سکول میں کسی ارگنیزیشن میں ایک پرنسپل ہوتا ہے ان کی ایک میر ٹیم ہوگی باقی جو اپنے اپنے کیسز پر کام کر رہے وہ اپنی انیویس لے کے آئے اس کے لئے سے جا کے سارا پھر اس کو ایک ٹائم مقرر کر کے پھر اس ٹیم سے دسکس کیا جائے پھر ایک اس کو بنائے جائے کہ ہم اس طریقے سے فور کریں گے اور امی جی صورت میں ہمارا کون سا بدہ ہوگا جو ہمیں کسی قسم کی امیجنسی میں اس سے رابطہ کرنے سب لے اور وہاں سے ہماری مین جو ایڈیاز ہیں وہ آگے ریفر ہوگے تو دو جیز ہیں جو بہت ضروری ہیں ایک تو دو دو یا تین تین کیسیز ایک وکیل کے انڈر سپرویشن دے 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 اور وہ اپنی ساری انویسی کے ساتھ جیسا بھی کرتا ہے وہ کرے لیکن اس کو ہمیں توڑا بہت فنانشلی کرنا ہی پڑے گا اگر اس کے بیسی کھرا جاتا ہے وہ پورے ہو رہے تو جیب سے میں نہیں سمجھ دی کوئی کر کے اتنا درست لے ہمیں سپسیلی لینڈلوڈ کو ہوگا نہیں جی ڈینک جی بیٹا جی ساری باتوں مطلب میں سارے اس میں جو دیکھ ہے یہ سب سے پہلے اگر ہم نے انویسٹوکیشن کرنا لازمی ہے کہ انویسٹوکیشن ہوتی کیسے اور اگر آپ کا کوئی بھی انویسٹوکیشن میں جو چیز نہیں بن رہی اور پھر بھی ان کو کہہ رہے ہیں تو انہیں پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے اور پولیس اگر ہمیں اس سے آؤٹ آف تا بیگ کچھ کہہ رہی ہے تو ہم نے اس کو کہتے مطلب رہی نائی کرنا پھر دوسری بات ہے کہ ایک بہت بڑا آدار ہے اس میں اگر ہم اپنے وں کچھ 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 جی میڈم سیمول پیارم صاحب میں سب سے پہلے آپ کو اپریشییٹ کرنا چاہوں گی پہدر جی کو پروفیسر صاحب کو ہمارے ساتھ قدم با قدم چل رہے ہیں بلکہ مجھ سے پہلے ان سارے معاملات کو دیکھ دیشے کیا چل رہے کیا ہو رہا تو میں سب سے پہلے آپ کو اپریشییٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ بہت بڑا سٹیپ ہے کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسا نہیں ہوا ابھی بھی ہم سب کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی پینک سیچویشن ہے ہم بڑا کوئی فروٹلیس کام ہے اس سوچتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے کوئی سال بعد دو سال بعد یہ نہیں کہا یہ بیٹھ کہ کاش تب پہنچنا اتنی ہمت دکھانا کہ ہم ان کیسیز ہیں ہمارے پاکستان کے اندر جو سوچ در لگتا ہے کہ ہم مدالت میں جائیں گے تو پتا نہیں کیا ہو جائے سو میں سب سے پہلے آپ سب کو اپریشیئیٹ کروں کہ آپ لوگ کھڑے ہیں ہمت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارے پاس آئے ہیں تو ہمارا یہ فرض بنت ہے جو بھی کمیاں کتائیاں رہ گئی ہیں اب اس کو بار بار تنی ڈسکس کریں گے کیا ہے وہ ہر بندے کو پتا چل گیا کہ کیا کمیاں ہم یہ چاہیں گے کہ جو ایک لیگر ٹیم پنی ہے اس کے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس گلتی کا کوئی چانس نہیں ہے ہم اب گلتی نہیں کر سکتے کیونکہ جو ہو گیا اس کو سب ڈسکس کر چکے کہ یہ کمیاں رہ گئی اب ہمارے پاس چانس نہیں ہے کہ کوئی گلتی کریں اس لیے سیمول پیارا صاحب نے بڑی بہترین ٹیم جو ہے وہ فارم کمیوکیشن گیپ کو ختم کیا جائے جو ہر بھائی نے کہا کہ لوئر کے ساتھ رابطہ نہیں تھا اس کو ختم اسی دن کر دیا گیا تھا آئی گوپ کہ ہم اس کو بڑا بہترین طریقے سے پرفارم کریں گے اور جو بھی اس میں کمیاں رہ گئی ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کریں گے اور باقی آپ سب کو یقین دلاتے ہیں کہ اب آپ نے کوئی غلط فورم نہیں چوز کیا بلکہ ایسے انرجیٹک اور ایسے بہترین تجربہ کار بکلا ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سارے مسائل کو آگے لے کے چلیں گے نہ چلیں گے بلکہ اس آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ جتنا ہم کے لئے انصاف لے سکے ہم لیں گے شکریہ جی اسرائیل صاحب سار میں چھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں انہوں نے جرائے دی انہوں نے دی دونوں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی بکلا دے کر آنے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ پیگ کرتے ہیں جیسے چھوڑ داری تھی کہ اپنے پاس سے کرنا تھوڑا ڈیفکل ہے مجھ ہے ہم کو بہت زیادہ لینڈ لٹ نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر آدھارہ ان کو کچھ نہ کچھ پیگ کرے گا تو آپ لوگ ان سے ریپورٹ بھی لے سکتے ہیں ہم نے اتنا آپ کو بے کیا دوسرا یہ کہ جو آدھارے مطلب اپنے اپنا کونٹیگوشن دے رہے ہیں ڈونیشن دے رہے ہیں موڈسائیکل دے رہے ہیں پرنج دے رہے ہیں یہاں تک ایسی بھی لوگوں کو ملے ہیں چاہے مل ہمارے جمع ہو یا نہ ہو میں یہ کہ آپ ایسی آرگنیزیشن کے ساتھ بھی گفتگو کریں بات کریں کہ وہ اس سارے سلسلے میں لگر رہے ہیں دے بڑی اچھی انہوں نے بات کی اس پہ کار آدمی جی آمی سی پیانو چاہے جی پروفیسر ساہے ساڑے 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 سینئر کے لئے جیڑے کے نا فیلڈ دے نا گو کے میں لگتا لگے میں بندہ نہیں سارے نے بڑی اچھی گال کی تھی کاشیف صاحب نے بھی اچھی گال کی تھی اگر ایک فائی آر دن آل ایک بندہ ہوئے گا پراپرلی انہوں کرے گا سارے 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 دوسرے دارے نو نار لائی دوسرے دارے زبردستی کی سارے دو تین مار ہی کوشش کی تھی لیکن اپنا اپنا جن ہی اپنے سارس دے بیچ رہے کہ اپنا کام کرنا سارے کو شاید این سار نہیں ہیں کہ ہر فی آر دن آل ایک وکیل ہوئے اور انہوں اس پی کری ہی اس پوزیشن جن ہی گئے کرنوالے جڑے لوگ نے اسی انہوں ہشام دی کہنے اگر کوئی کرے تو موسٹ ویلکم لیکن میرا جڑا انداز ہے میرا حیال کہ اسی ایس وقت ایس پوزیشن جن نہیں آگے کہ ہر وکیل نے کریے ہاں اگر خدا ساڑی کوئی ہیلپ کرے کہ تو اسمانی مدد آئے سپورٹ کے لیے بیٹھے ہیں جو دوست اتنی دور سے آئے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو ایک مدعی اور ایک لائر کی رائے دی ہے اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو بھائی ہیں جو کہتے ہیں جی میں نے سکسٹی فائیف بندے جو ہیں وہ میں نے نومینیشن کے لیے پرزنٹ کی بندے بھی آجاتے ہیں اب تیس پینتیس کی اس نے شناکت پریڈ کروانی ہے ان کی اس نے انویسٹیگیشن بھی دیکھنی ہے ایک لائر ایک کیس نہیں دیکھ رہا وہ پینتیس کیس دیکھے گا آپ کو کچھ چیف آئرز میں تین چار چار لائرز جو ہے نا وہ ٹیچ بھی کرنا سیمال پیارا صاحب دا رنال نال پادر صاحب دا پرویز بھائی دا شکیل صاحب دا زرک عدنان صاحب نے کاشو صاحب صاحب تمام تردوست تردوست سارے آتھے ایک نیٹ ورک دی سویچے میرا اپنا میں سو کانویترا نوید اللہ دا سیشن 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 اور میں اپنے بچیان ہال لتا کہ میں کہینا کہ اگر میں نہیں توانو صحیح پڑھا دا تو میرے خلاف جاؤ کیونکہ میں ٹوارڈ ٹیکس ہانتا کرکے اگر مجھو دا میری آج تنخواہ کو باندھ کر دیں تو مکدی نہیں اتھے آوان دا اور اسی گل اسی چیز نو مدنیز رکھتے ہویا کیونکہ میں میں پدا کہ میری مہین آج 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 لیکن دی ساڑے وکلا نے دوسرے نے انہوں نے سورس آف انکل کی دیں اور اسی چیز نو مدنظر رکھتے آیا جڑی ساڑی فیصلہ بات دی وکلا دی ٹی میں جڑے اسی تین وکلا دیا خدمات بسیکلی چار نے ایک چرچ دے ورلو نے کیونکہ انسی جی پی دے اور ایک مسلم لاہر نے پندرہ سال دونہ تجرپا ایک کنگر دے خجا ریحان صاحب جڑے نے انہوں میں ایک ملین ڈی پیس دی دی دس لاک رپیہ اور دو کرسچن وکلا نے انہوں دو کیوں تو اڈا فون کیوں چکن تو اڈا کم کیوں نہ کرن اور اسے مار رہے ہیں شکیل صاحب نے دوسرے دوست باب نے کیونکہ انہوں دو وکیلہ دو خیال اسی یا کر نا اگر اسی نہیں کر نا دو پھر کنے کر نا اے دی کیا چیمبر دو چا کے بیان اپریشیئیٹ کرنے کہ دی یکی کیس میں پہلی باری سنے چلو اچھی کہ لیکن جڑا مارے مقامی بکیلے ایتھے لہور دا او پڑا نہیں کیدھو ایتھے دے دے یکی دے شامل کچھ سک لے لیکن فیصلہ بات جا کے دے یکی چی شامل نہیں ہو سک لیکن لیکن پیشن جڑا انہوں اپریشیئیٹ کرنا چاہیے دے اور جی چیز نو سیم پیارا صاحب لے چلے نے سی ٹوٹلی تو آڈے نا نا ساب ساڈی ٹیم نو ہیڈ کرن ڈے نے اوور آل لیکن ہوتے بھی فیصلہ بات دے نے خواجہ صاحب جڑے نے ہوتے لوکل ٹیم لیڈر جی تو آج ٹیم لیڈر نہیں نا ہوتا بیس سمت چلے جان دے ہر کام جڑے اور آل اتہو ہیڈا جو جیسی ایک اچھا ایک اچھا ایک ہومورک چلن ڈے کیونکہ اسی ٹیم بڑھائی انہی ڈیسمبر انہی تو بات کیوں کہ تہین جو آئے دیں ادھے جیسی صاحب چھوٹی رہے چار تاریخ پہے گی اور میرا خیال ہے کہ تھوڑی جیسی چینج محسوس کرتی بھی ہوئے تو کرو گے اس لیے کہ ہر بندے دائے احترام میں ایک عزت اور عزت نفس چیڑی سب تو پہلو چاہیے دیئے ہزی جیسی وکیلہ کو جانے سب چاہے پانی پوچھ دے بندہ پوچھے کہ اخراج آتے ٹھیک ہے پیشن ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن میں پھر چاہوا گا کہ کسی مفت کام میں اکانٹی بیلیٹی نہیں ہوتی کسی این اس وقت کو کام پہرے گا جدو وکیل جدو جدو پیشن وقت ہوئے گا وہ وکیل صاحب کام پہلے گئے یا میں بچے سکول لے گئے اوڑے سکول بچے دے لیکن اگر فیش دیتی ہوئے گی پھر رکشے کار اوبر دنگی آ جائیں پھر ٹینشن جڑی بہت زیادہ نہیں لیکن کیونکہ فیصلہ بعد محاملہ لہور میں نہیں پتا کہ لہور نہیں کیسے ہوئے گا جدو کہ لہور آجے گا وہ پھر پیشن ہے ساڑے سینجر مکلا نے یا جڑے اس چیز نو ہے فری آج کرنا چاندے نی اور دی آر اپریشی اٹھ بڑی اچھی گاندے تے بہت شکر زارہ خدا سانوی جنہیں مدعی نے انہیں بہت زیادہ ہوتے نا دس بار بھی پڑے آئے چار سار سار کام کرنا والے یا پالی صاحب ملی گرام صاحب صاحب سار ڈسٹرک پیس کونسل نے مینبر میں پریزیڈنٹ چار تصیلہ نہیں اور ظاہرے کے سامنے سپورٹ کرنا چاہید جی 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 ادنان صاحب 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 چلو جی پنجابی چی گلکار نیا بلکر مدعی چاہیے پنجابی چی گلکار لینے صاحب تو پہلے تا ایم آرف سحمل پیارا صاحب تو آڈا ساری ٹیم دائی شکریہ بڑا بہترین تو سی ایک بوقہ سارے ہی لوگاں نو فراہم کیتا ہے جیدے بیچ ساڑھے مدیان ہی اور جیدے بیچ بلخصوص لیگل ٹیم بھی جڑی اپنے طور پر فارم کرنا چاہتے ہیں ایس سٹیج تے نا دوستو اسی مجودہ جڑی کو ریپورٹ تو ہاں سارے ہاں دیکھئے اس ریپورٹ دے مطابق اسی دو سٹیجیز دے کھڑے ہیں آئیس پہلی سٹیج یہ ہوئی ہے کہ جیدے لوگ چلان ہو چکے جیدے لوگ جوڈیشل ہو چکے کہ دی شناکت ہوئی ہے نئی ہوئی جیدہ بیل اوٹ ہویا نئی ہویا انہ دی عادت تک چلان لگنے لیں اور ساڑھی لیگل ٹیم اوڈے ٹرائل چھ جائے گی ٹرائل چھ جان لئی سانو جیدے کوئی سٹیٹ کیسیز دی تو ہاں ذمہ داری لگائی ہے او سوالنا المطلقہ ایس ایس پی صاحب انویسٹیگیشن صاحب نامی ساڑھی میٹنگ ہوئی سی اوڈا دے پروسیکیوشن ڈیپارٹمنٹ نامی میٹنگ ہوئی سی اور ایک گالوں نامی سامنے رکھی سی کہ جیدے تو ہاں دے گواہان نے پولیس والے جیدے گواہان نے جنہاں نے آکے شناکت کیتا آئے نا لوگانوں رول ایٹریبیوٹ کیتا آئے انہاں جیدو ہاں سی ویٹنس باک چھڑا کرنے آنا تو اس تو پہلے ہاں سی انہاں تیار کر آنگے انہاں تیار ہی کرنا گروہ رہی ہے سیم ایسے ترہ تو ہاں دے جیدے پرائیویٹ کمپلیننٹ ہو تو سی جیدے پندرہ کیسی دیوے چھو تو ہاں دے بھی گواہان نوں مدیان نوں پہلے تیار کرنا پہے گا ساڑی لیگل ٹیم نوں ویٹنس باک چھڑا کرنا گیا ایک چیز تے بڑی ضروری ہے اور اے سوالے نا ساڑا دارا جیڑا وے اے سارے ساڑے گواہان اور گکلا نوں فیسیلیٹیٹ کرے بیفور ریکارڈنگ دی ایویڈنس شادت ہون تو پہلے یہ تے ٹرائیل دی گال سی جیڑی دوسری علارمنگ سیچویشن ہے نا جی میں ایتھے کوئی دوستہ نے دسیا جی کے ایسا اینے لوگا نوں نامزد کیتا تے اتفاق ایسا بے کہ پنچھے لوگ آئے نے سامنے سانو ضرورت سیمول پیارا صاحب اے بے اے سٹیج تے کہ ایتھے جی میں ایک دوست داس دے ہاڑ بے کہ میں سٹھ پیٹھ لوگا نوں نام دیتے نہیں میں انہوں جاننا بھی یہاں پولیس نہیں تاون کار رہی ہے تے اگر تے مسال دے طور تے سو فیصد اسی بطورے لیگل ٹیم تو اڈے سارے سسٹم نوں اپنے جیاں نوں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تے ضروری عمل اے وے کہ ہر ایک مدائی ساڑھے نال ایک انڈویجول میٹنگ کرے گا اپنا ڈیٹا سا نوں دے گا جو کو جو رکل مجیود ہے او دے مطابق اسی جیڑی ہوتھے فائل اجے تیار ہوئی ہے نہیں ہوئی جو کوئی بھی ہے پولیس فائل جنہاں جو بے لاؤں گیا نوں جو ریکارڈ بھی ہوندہ پولیس فائل دیا زمنیاں چار پانچ تیار ہو چکی ہوں گیا انہوں سامنے راک کے اور اپنے مدائیدی پوزیشن نوں سامنے راک کے دیکھا جائے گا کہ ڈیفیکٹیو انویسٹیگیشن کنیک ہوئے اور باقی ملزمان کی میں اسی نامزد کرنے نے یا ایڈینٹیفائی کرنے نے یا انہوں یو ایس پی دے ذریعے پولیس نوں فیسلیٹیٹ کرنا ہے جی آئی ٹی نوں کیونکہ جی آئی ٹی ہونی دیر تا کام نہیں کر دی جنہی دیر تا کمدائی یا گواہان انہوں فیسلیٹیٹ نہیں کر دے مقدمہ وکیل نہیں لڑتا مقدمہ وکیلہ نوں لڑوایا جاندہ ہے اپنے قانون دی زبان چے مستگیس آنے یا کمپلیننٹس آنے یا مدائی سیول کے ساتھ چون دے نے لیکن چلو وہ تو آڈلی مدائی ساوکھا لفظ ہے او نا نوں سا نوں مقدمہ لڑوانا پہے گا جیڑا ہونور کسی دے یہ اکرنا پہے گا اکرانگے تے انصاف دے کٹیرے چو انصاف لیک نکلا گے ناکامیاں ہماریاں ہمارے ساڈے سارے دوستانیاں پرانے کیسز بے ہلو اٹھا کے ناکامیاں رہی بھی اس وجہ تو کہ ایس طرح دی کوئی نشست نہیں اندھی رہی تے ایس مقصد نوں اگے لیا کے چلن لی میں پھر آئی ہے میں رفدہ شکر گزار بھی ہیں دوستان نے بڑی اچھی سوجیشن جیتی جویں کاشف صاحب نے جی آئی ٹی چیلنج دیا والے گالبات کیتی ہے دوستان نے لیدہ لیدہ بکلا دیا والے کاشف صاحب نے میڈم صاحب آنے سے ساڈے کئی مطلب دیا میں گلہ کیتی ہے میں مثال تو ہوتا ہونا کہا جی کہ وہ وکیلہ پہے ہی لے آجے میڈم جی جو آپ والنٹیئر والی بات کر رہے ہیں میں بلکہ چھوٹی بیل میری مستقبل کے جج بیٹھی ہے آپ بات ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو والنٹیئر پیش کیا تھا اب یہ پارٹی کی مرضی ہے ہمیں کچھ دے دے گی تو آپ بلکل رائی تہاں گی اچھا میں گزارش یہ آخری کرنا چاہتا ہوں کہ سارے دے سارے معاملے نوں اسی پھڑیا سار لکتوں سیرے تو بھی نہیں تھے پیار تو بھی نہیں اور یا سیرے آلے پاسے سدھا کرانگے تو یا پیار آلے پاسے ڈوب دانگے یہ تو اڈیاں دواما دی لوڑے آئی ایم آرف نوں بھی تو اڈی لیگل ٹیم نوں بھی تو اڈے برپور تامن دی لوڑے تاکہ اسی میکسیمم میرے وچ پر فارم کر سکیے تاکہ اپنی مسیحی قوم لے انصاف لے سکیے بس انجھے دواما دوستان میں بہت بہت شکریہ میں شکر و گزار رہا ساڑے کے دے میڈیا دے لوگ نے سیرے بھائی آئے نے صبح سارے کے پہلے برکی آئے سیرے سب تھانکیو ہرون صاحب نے پھر تارک صاحب نے اور باقی دوست کے لئے تشریف لیائے نے آہ جی کچھ اس طرح انیاں بنیا نے کہ میں تھوڑا صرف پانچ منڈا ہوں گا کہ اورڑی سیم ڈین دے تیسو موٹو ہو گیا سی سپریم کورٹے نوں دیکھ رہی ہے اور آئی کہ فکس ہو جائے گا جنوری چھے ٹھیکی جی اور تھلے بھی اندر آکیں ایکسیم ایکسیمڈر جان ملک صاحب دی میں ہرچے پیٹیشن چاہتی ہوں جی ڈیشن کمیشن دی اندے تیوی کاشت صاحب ازاد ماشر اندے چیزیں تناہ کی چیزیں ہیں کہ آج ہم گیاں اور انہوں بڑپور طریقے نہ دیکھا جا رہے ہیں اسی کے دو صورتحال میٹنگ کیتی اور اندے تے صورتحال دوستانے کے دو جسی کے حالات بہت زیادہ خراب نے کیسیز دے پھر اسی فادر صاحب نے رویٹ کیتی ہے شکیل صاحب نے کیتی کہ آیا یہاں رہے ہیں تی معاملات میں لیکن کدھو دیکھیا گیا تے بہت زیادہ آج کے صورتحالو گمکین سی پھر فوری طور تے اسی پورا ٹوٹل سسٹم ہی چینج کیتا لہاں ایک نمی ٹیم بنا دیتی گئی وہ خود اسی ڈسیئر نہیں لیا بلکہ مدیان دی کریر کریس سی جہاں انہ دے کین ہوتے وہ ٹیم تبدیل کیتی گئی انہ دے ادم اعتماد دی وجہتا اور اپنی نمی ٹیم میں جیڈی وہ ریکیسٹ کیتی گئی جیم صاحب جن اور پروفیس صاحب نے بیٹھ کے ساتھے میٹنگ ہوئی فادر جیڈی اور ساتھی تمام ٹیم دی میڈم ریبیکہ بھی ہوتے ساتھ اور اعتیب آیا کہ چار بلکہ کے رینے وقی وہ اتھو دے لوکل میٹرز لوں دیکھن گئے تاں کہ تھوں کہ تنڈاوی نے ایکسرسائز یسی کاری نہیں سکتے کیونکہ اتھے دیکھیا گیا کیونکہ اتھے دیکھنے پتہ نہیں ہوتا کہ چار بلہ ہوئی یا کی مسئلہ جو بھی پایا گیا ادم دستابی دیوائی تو ملکلہ دیا سارا کم خراب ہویا ہے اور جس طرح اندھے ایکسرسائز ہونی چاہیے سی وہ نہیں ہو سکی کوئی پیشن نظر نہیں آیا لیکن انہوں پھر انیس طریقوں سے جی ٹیک اپ کیتا ہے اور انیس تو پہلے دی رپورٹ اسی جانوں ساری دکھار دیتی ہے اگر کم نے کوئی کلیم کر دیا جی ان جو گیا وہ ہو گیا یہ نہیں انیس تک اسی بیٹ کی تا بلکہ انیس نوی چار بھی نہ ہویا اور کسے نہیں جا کے ساری دے ہوتے لافی سے کوئی گلپات نہیں ہو سکی ایسے باتے چار بھلکلا عزرات نے جیڑے وہ ٹیم ہوتے بنا دیتی گئی ہے اور سیٹلمنٹ ہے چرچ و پاکستان ٹھیک ہے جی اور کیٹلک چرچ انکلیمنٹیشن بناٹی ریٹس فورم اور انور پزل صاحب اور رسیڈا گریس فورشپ چرچ جیڑا یو ایسے دو کل دے چیرمین جیڑا بیٹھے ہیں اسی مترکہ طور پر ایک فاند کیم کرن دی کوشش کی تی ہے اندرچہ ٹھیک کلیاں کمیٹمنٹس نے اوڈن نے عزاد مارشل صاحب نے اندرنار کی سٹیپ لے آئے اندرنار کھڑے نے اور سانت و دیگر لگی ہے کہ پاکستان دے تمام چرچ اوڈنار کھڑے نے میں اگلی کرنا ماں کیڑی اسیل صاحب نے بھی تسویز دیتی اور کسی تمام داریاں دوبارہ تو کہ سکھ جائے گا اور بیلان جیڑیاں نے کچھ بیلان سرکاری تو اور دی کیڑیاں کنسلیشن آنے پاسے جاندی انہوں سان نہیں دسیا جاندی کیانتے باوجود اور ایک کے سے جیڑا محل چیڑے بیٹا تیڑا کیلے کیئرس نمبر کی ہے بارہ چھانو بارہ چھانو آئی کوڑ چھ لگا ہے جن دی ہیرنگ سی اور دوبارہ ڈیر پیئی انہوں کاشف صاحب تا نمبر دینے انہوں چیک کرو اور انہوں نے ایکسرسائیز جیڑی نا دو ٹیمہ بنائیاں گی آنے فیلان ایک ٹیم تے کے لیے وہ پرفارم کرے گی فیصلہ باہل انہوں دا ہیڈے جڑا وہ خوضہ صاحب نو بنا دیتا گیا ہے اور ایتھون دی کے لی ٹیم میں انہوں نے چھے سرویہ صاحب نے نیاز صاحب نے کاشف نعمد صاحب نے کاشف زینڈر صاحب نے اور ادنان صاحب نے تے میڈم جی نے اور باقی تمام لوگان پاکستان کے کتنے بھی بلکلا ازرات نے اپنے اپنے والنٹیر کرنا چوندے نے موش ویلکم وان اور ایس کے سنون نا کی ڈیل کرنا موسیقی